بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے مسلمان اور فلسطین آپ کے بچے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں آپ انہیں ضرور یہ بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ فلسطین نبیوں کا مسکن اور سرزمی رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف حضرت فرمائی اللہ نے حضرت لود علیہ السلام کو اس عجاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے اس سرزمی پر سکونت رکھی اور یہاں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا حضرت سلمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے قرآن میں چیٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا اے چیٹیو اپنے بلوں میں گھس جاؤ یہ قصہ اسی فلسطین کے اسکلان شہر کی بادی میں پیش آیا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک اور نبیوں کی سرزمی ہیں اس شہر میں کئی مززے ہوئے ہیں جن میں ایک کواری بیوی حضرت مریم کے وطن سے عیشہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر سے آسماء پر اٹھا لیا تھا قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ کی باپسی اس شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا اس شہر کے مقام باوے لوت پر عیسیٰ علیہ السلام دزال کو قتل کریں گے فلسطین ہی عرج محشر ہے اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا کتال اور فساد شروع ہوگا فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلائے اول ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے حضرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نماز کے دوران ہی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اکسہ سے بیت اللہ کی طرف رکھ کر آ گئے تھے جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد کی بلاتین کہلاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اراز کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرنمہ سے بیت المقدس فلسطین لائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے نبیوں نے یہاں نماز ادا فرمائی اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتح کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حجرت عمر رضی اللہ عنہ کا جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو بتاتا ہے دوسری بار یعنی ستائیس رجو پانچ ست ترہاسی حجری جمعے کے دن کو صلی اللہ ایوبی رحمت اللہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصہ رکھا گیا اس شہر کے حصول اور رومیوں کے جور وہ ستم سے بچانے کیلئے پانچ ہجار سے زیادہ صحابہ اقرام رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے مسجد اقصہ اور شام کی اہمیت حرمین کی طرح ہے جب قرآن پاک کی آیت امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمی کی بارس ہے فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑی جانے والی ہر نماز کا عزر پانچ سو گناہ بڑا کر دیا جاتا ہے نگاہیں منتظر ہیں بیت المقدس کی فتح کے لیے یارب پھر کسی سلاودین ایوبی کو بھیج دے یارب فلسطین بچے بڑے جوان عورت بچیاں تم سب کے ججوے کو سلام فلسطین سے میرا رشتہ کیا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانا شکریہ اللہ ہمیں غرور وغمند سے اور تمام برائیوں سے بچائے